سلام علیکم ڈیڈی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر یونٹ نمبر ایٹ کے ایکسرسائز میں کومن روٹس کے عوالے سے ہے اور آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے یونٹ ایٹ کے عوالے سے جو ہم نے پہم پڑھی تھی اس کے ایکسرسائز کے عوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کومن روٹس انگلیش میں ہے کیا اس سے پہلے کہ اگر ہم کومن روٹس کو ڈسکس کریں سب سے پہلے اپنی زبان یعنی اپنی نیشنل جو لینگویج ہے قومی زبان ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ جس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے وہ زبان کے جس میں عربی کا حصہ ہے وہ زبان کے جس میں فارسی کا حصہ ہے اسی طرح دیگر زبانوں کے بہت سارے الفاظ جو ہے اردو لینگویج میں ہیں تو مختلف زبانوں کے امتزاج سے اردو زبان بنی ہے اسی طرح ہر زبان میں اسی طرح ہر خطے میں اگر کوئی لینگویج ہوتی ہے تو اس کے آس پاس جو دیگر لینگویجز ہیں اس لینگویج کے ساتھ ساتھ ان لینگویجز کا یعنی دیگر لینگویجز کا الفاظ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہ روٹ ظاہر ہے جڑ کو کہا جاتا ہے تو انگریزی میں بہت سارے دیگر زبانوں کے الفاظ موجود ہیں اور خصوصاً ان میں گریک اور لیٹن جو لینگویجز ہیں وہ سارے فیرست ہیں تو روٹ کہتے ہیں جڑ کو اور انگریزی الفاظ کا اگر ہم صحیح معنوں میں مشاہدہ کریں ان کا معاینہ کریں تو بعض اوقات ہمیں بہت سارے ایسے الفاظ ملتے ہیں جو کہ انگریزی کے نہیں ہوتے وہ دیگر زبانوں سے خصوصاً لیٹن اور گریک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں روٹ کیا ہے آپ کے کتاب میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ پڑھ کر دیکھتے ہیں اور اس کو میں آپ کے لئے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ روٹ انگریزی کے اندر کیا ہے اور ان کا کیا کردار ہے انگریزی کے گریمر میں روٹ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے اور ورڈ پارٹ یعنی ضرور نہیں کہ وہ پورا لفظ ہو یا پھر کسی لفظ کا ایک ایسا چھوٹا سا عصہ ہوتا ہے جس سے دوسرے الفاظ ابرتے ہیں جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں یعنی وہ جڑ ہے وہ روٹ ہے وہ بیس ہے وہ بنیاد ہے اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں عموماً یہ بات پریفکسز اور سفکسز کے استعمال سے ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ پریفکسز اور سفکسز ہے کیا آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا اردو میں سابکے اور لائکے سابکے یعنی پریفکسز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے شروع میں آکے اس کا معنی بدل دیتے ہیں جبکہ سفکسز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو الفاظ کے یا لفظ کے آخر میں ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں کہ ہونیسٹ کسی شخص کا میں کہوں کہ وہ بہت ہی ایماندار ہے لفظ ہونیسٹ اب اگر میں اس کا الٹ بتانا چاہتا ہوں تو مجھے ڈس اس لفظ سے پہلے لگانا ہوگا جو کہ ڈس ہونیسٹ ہے یہ جو ڈس کا لفظ یا ٹکڑا ہم نے ایڈ کیا ہے ہونیسٹ کے ساتھ اس کے شروع میں پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے فکس کا ہوتا ہے جھوڑنا یعنی لفظ کے شروع میں اگر ہم نے یہ ڈس کو جوڑ دیا تو وہ اونیسٹ سے ڈس اونیسٹ بن گیا یعنی دیانتدار سے غیر دیانتدار ایماندار سے بے ایمان کے معلومے وہ تبدیل ہوا کس سے وہ ایک سفکس کس سے وہ ایک پریفکس ایڈ کرنے سے اب ہم ایک سفکس کی مثال لے لیتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ موو ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ چلنا پرنا یا حرکت میں آنا اب اس کے بعد جو منٹ کا ہم سفکس لگائیں گے ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ موو سے موومنٹ ہو جائے گا تو موو ورب ہے جبکہ موومنٹ ناؤن ہے یعنی موو کا مطلب ہے حرکت کرنا اور موومنٹ کا مطلب ہے ایک بزات خود حرکت تو یہ کیا ہوا کہ یہ ایک سفکس ہے لفظ کے آخر میں ہم نے جوڑ دیا اسے تو اس طرح سے موو سے موومنٹ وہ بن گیا اسی طرح سے اگر ہم کسی لفظ کو اور دیکھتے ہیں جیسا کیر کا لفظ ہے کیر کا مطلب ہے خیال رکھنا اور اس کے ساتھ آخر میں اگر ہم لیس کا لفظ لگا دیں گے تو وہ بنے گا کیر لیس یہ جو لفظ ہے یا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے کیر کے ساتھ جوڑا ہے اس کا مطلب کہ یہ لائکہ ہے اس کو ہم نے آخر میں جوڑا ہے اور اس نے اس الفاظ کے معنی کو الٹ دیا جو کہ کیر سے کیر لیس بنا یعنی کیر کا مطلب ہے خیال رکھنا احتیاط کرنا اور کیرلس کا مطلب ہے بے اتحاد تو وہ الفاظ یا وہ الفاظ کے ٹکڑے جو اگر کسی لفظ کے شروع میں ہم لگائیں تو وہ پریفکس سابقہ کہلاتے ہیں اور اگر اس کے آخر میں ہم جوڑ دیں تو وہ سفکس یعنی لائکہ کہلاتے ہیں انگریزی میں ان دونوں کے چپٹرز کو انگریزی میں اگر ہم ان کے چپٹرز کو دیکھیں تو یہ ایفکسز کے نام سے مشہور ہے پریفکس وہ جو لفظ کے شروع میں آئے سفکس وہ جو لفظ کے آخر میں ہیں کچھ انفکسز بھی ہوتے ہیں جو کہ لفظ کے بلکل بیچ میں ہم جوڑتے ہیں جیسا کہ اب ان کا لفظ کیا ہے وہ انفکس ہے تو کا جو لفظ اس کے بیچ میں ہے وہ انفکس ہے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ روٹس بھی بعض اوقات سفکسز اور پریفکسز کے طرح کام کرتے ہیں کبھی ہمیں انہیں لفظ کے شروع میں جوڑنا ہوتا ہے اور کبھی ہمیں انہیں لفظ کے آخر میں جوڑنا ہوتا ہے اور ایک لفظ جو کہ بیج کا کام کرتا ہے اس سے کس طرح سے دوسرے الفاظ نمودار ہو جاتے ہیں تو اس کی مثال ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یعنی اگر vocabulary لفظ کے مثال لے لیں تو اس میں جو walk ہے وہ لاتینی زبان سے لے لی گئی ہے جو کہ ایک root ہے جس کا مطلب ہے لفظ یا پھر کسی چیز کا نام جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ بیج کا کام کرتا ہے اس سے باقی جو ہے دیگر الفاظ پل کی طرح ابرنے ہیں تو اس کی مثال آگے انہوں نے واضح طور پر دی ہے کہ advocacy ہے convocation ہے اور vocal کے الفاظ اس سے لے لیے گئے ہیں اگلے paragraph میں understanding the meaning of the common word roots can help us deduce the meaning of new words یعنی اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی root کا کیا مطلب ہے جو عام لفظ ہے عموماً اس کا مطلب کیا ہے مدد ملے گی وہ یہ کہ deduce the meaning deduce بولتے ہیں معنی حخص کرنے کو deduce بولتے ہیں ڈونڈ کر نکالنے کو deduce بولتے ہیں کہ کسی لفظ کے معنی کو اگر ہم جانے اور اسے نکالیں تو کیا لکھا ہوا ہے deduce the meanings of new words جو نئے نئے الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے کیونکہ اگر ہمیں اس کے root کا پتہ ہے تو وہ نئے الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں ہمارے لئے بہت بڑی آسانی ہوگی and various shades of meanings بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے تو اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اس کے کئی sense ہوتے ہیں تو ایک sense کو اگر ہم سمجھیں گے تو دیگر sense یعنی دیگر معنی کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہوگی so when you meet up with a new word تو جب کبھی بھی اگر آپ کو کوئی نیا لفظ ملے be sure اس بات کی ہے کہ اندیانی کر لو to rely on a dictionary کہ آپ نے انحار کرنا ہے کسی dictionary پر to check its definition تو آپ نے اس کے تعریف کو اس کے تفصیل کو کسی standard dictionary میں آپ کو دونے چاہیے مثال کے طور پر standard dictionary Oxford advanced dictionary ہے long men کی dictionary ہے chambers کی dictionary ہے websters کی dictionary ہے یہ بہت ہی important اور well known dictionaries ہیں اور ان میں معنی جو ہے بہت ہی authentic اور آسان لکھا ہوتا ہے اب ہم ایک table کی جانب چلتے ہیں جس میں کیا ہے کہ root ہے ان کے معنی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی مثالیں ہیں سب سے پہلے سوال کو دیکھتے ہیں point seven ہے analyze and understand the following most common Greek and Latin roots جو most common بالعموم انگریزی الفاظ میں استعمال ہونے والے roots ہیں کسی چیز کے Greek کے اور Latin کے تو آگے اشارتاں کیا کہتا ہے the letter in parenthesis وہ وہ حرف یا وہ letter جو کہ brackets کے اندر موجود ہے indicates وہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے whether the root word is Greek اس کی مثال دے دی گئی ہے bracket میں G اور Latin L مطلب اگر اس ایکسسائز کو جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے جہاں پہ brackets کے اندر G ہے تو اس کا مطلب کہ یہ Greek کا root ہے اور اگر وہ L لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ Latin یعنی Latinی زبان کا root ہے اب تین column ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلا column roots کے ہے اور دوسرا column ان کے معنی کے ہے اور تیسرا column ان کے examples کے ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں دیکھیں ہر root سے پہلے ایک iPhone لگا ہوا ہے آپ اگر iPhone مشکل آ رہا ہے تو اس کو dash سمجھ لیں تو اس کے آخر میں بھی لگا ہوا ہے مطلب یہ ایک ایسا root ہے کہ یہ لفظ کے شروع میں بھی لگایا جا سکتا ہے بعض الفاظ کے اور بعض الفاظ کے آخر میں بھی یہ لفظ آ سکتا ہے جیسے کہ or d یہ Latin زمان کے root ہے اس کا مطلب ہے hear یعنی سننا اس سے دیگر الفاظ ہیں audible audience auditory auditorium dear students یہ بہت سارے الفاظ ہیں تو dictionary میں آپ کو ان کا معنی اور pronunciation آسانی سے مل جائے اس کے بعد ہے auto یہ greek زبان سے لے لگ گئی ہے اس کا مطلب ہے self یعنی خود یا خود بخود جس سے الفاظ بنے ہیں automatic automate autobiography autograph next میں bio ہے bio greek سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے life تو example میں ہم دیکھ دیں ہیں biography biology bio gradible اس کے بعد ہے dict یہ لیٹن سے لیا گیا ہے اس کا مطلب اس سے dictate diction edit dictionary addict اب اس کے آگے جو لفظ ہے وہ duck ہے اب اس کے بعد والے جو لیٹر ہے وہ duk ہے جو لیٹن زبان سے لے لے گئی ہے جس کا مطلب ہے lead make تو اس سے الفاظ بنے ہیں deduce produce conducive آگے چلتے ہیں تو gen ہے یہ بھی لیٹن سے ہے اس کا مطلب ہے give birth اس سے الفاظ بنے ہیں generate generous generation اس کے بعد ہے geo جو گریک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے earth یعنی زمین تو اس الفاظ بنے ہیں geography geology geometry geopolitics آگے اس میں graph کا لفظ ہے جو گریک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لکنا یعنی write تو autograph graphic demographic اسی طرح اس کے بعد ہے jer اور just یہ لیٹن زبان سے لیا گیا root ہے جس کا مطلب law یعنی قانون تو اس سے الفاظ بنے ہیں jury justice جس اجور جسٹیفکیشن اس کے بعد ہے من یا پھر منیو یہ لیٹن زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہینڈ یعنی ہاتھ منیو 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 پولیٹ اس کے بعد ہے سفہ نمبر 87 پہ آخری رو ہے مند م ا ا ا ڈی اور من م ا ا ا ڈی جو کہ لیٹن زبان سے لی گئی ہے اس کا مطلب ہے order یعنی حکم دینا جس سے الفاظ لیے گئے ہیں demand recommend remand mandatory آگے چلتے ہیں دوسرے پیج پہ root ہے miss یا mit یہ لیٹن زبان سے لی گئی ہے اس کا مطلب ہے send یعنی بیجنا روانہ کرنا یا پینکنا اس سے الفاظ لیے گئے ہیں missile transmission emit submit permit آگے چلتے ہیں لفظ ہے یا root ہے phone جو کہ گریگ زبان سے لے لی گئی ہے جس کا مطلب ہے sound اس سے الفاظ بنے ہیں phone ٹیلیفون microphone پھر آگے چلتے ہیں ایک لفظ ہے photo جو کہ گریگ زبان سے لے لی گئی ہے جس کا مطلب ہے light مثال کے طور پر الفاظ ہے photograph photon photocopy photogenic آگے چلتے ہیں next میں ہے port یہ لیٹن زبان سے لے لی گئی ہے جس کا مطلب ہے carry یعنی لے جانا زبان سے لے لیا گیا روٹ جس کا مطلب far off یعنی دور دراز یا بہت دور اس سے الفاظ بنے ہیں telecast telephone telekinesis telepathie اس کے بعد ہے ter یہ بھی لیٹن زبان سے لیا گیا روٹ ہے جس کا مطلب ہے earth یعنی زمین تو اس سے کیا الفاظ بنے ہیں terrain territory extra terrestrial terrace اس کے بعد روٹ ہے vac یہ بھی لیٹن زبان سے لے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے empty امدردی مربانی eviquate vacate vacancy vacucious اس کو میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں اسی طرح next جو روٹ ہے vac جو کے لیٹن سے لیا گیا ہے empty اس کے مینن ہے evacuate vacate vacancy vacuos last column یہاں پہ ہے vid یعنی vis last روٹ اس پہ ہے vid یا vis جو کے لیٹن زبان سے لے لی گئی ہے جس کا مطلب ہے c دیکھنا تو اس سے ہے visible video envisage invisible and revision تو students یہ جو column آپ کے سامنے ہے ضروری نہیں ہے کہ آوڈی سے آٹو سے بائیو سے یہی الفاظ بنیں یہ مثال جو ہے لے لی گئی ہے چند الفاظ کے تو اسی طرح سے اگر ہم دکشنری کو کنسلٹ کریں گے تو بہت سارے دیگر الفاظ ہمیں اس سے ملیں گے تو انگلیش کے اندر roots کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو vocabulary کو سمجھنے میں جاننے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو dear students آپ کے کتاب میں بہت منظم طریقے سے exercises کو compile کیا گیا ہے جیسا کہ ہم roots کی مثال کو دیکھتے ہیں یہ تو بلکل ہی آسان کر کے ہمارے لئے پیش کر دیا گیا ہے سیمپل کے طور پر یہ ہے اس سے آپ کو بہت بڑی مدد ملے گی اپنے وکاب لیری کو improve کرنے میں امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ